بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حالیں آپ سب کے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور دعا کرتی ہوں جو جہاں رہے خیر و آفیت کی ساتھ رہے خوش باش رہے تو آج ہونٹوں کو گلابی کرنے کا نسخہ بتانے چلی ہوں کہ کس طرح ہم اپنے ہونٹوں کو نمک کی مدد سے نرم و ملائم اور گلابی بنا سکتے ہیں اکثر خواتین کے ہونٹ اور جوتے وہ کالے ہو جاتے ہیں بلکہ میں نے اکثر مردوں کے بھی ہونٹوں کو کالا دیکھا ہے تو اس کو میں کس طرح گلابی کر سکتے ہیں اور گھر کی ہی سمان سے اور گھر کی ہی چیزوں سے تو یہ دیکھیں یہ نمک اور ملائی صرف ان دو چیزوں کے استعمال سے ہم اپنے ہونٹوں کو بلکل گلابی کر سکتے ہیں تو میں طریقہ بتاتی ہوں اور آپ نے کرنا ہے اس پہ عمل اور انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا یہ میری گیرنٹی ہے کیونکہ یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ بہت بہترین ہے ہمارے ہونٹوں کے لیے تو میں نے لے لینا ہے ایک چمچا ملائی کا یہ آپ گھر میں جمیوی ملائی بھی لے سکتے ہیں دودھ پہ یا کوئی ٹیٹرا پیک والی جو ملائی ملتی ہے وہ بھی لے سکتے ہیں جو آپ کو آسانی سے بہت آسانی دستیاب ہو آپ وہ ملائی لے سکتے ہیں اس میں میں نے ایک چائے کا چمچا ملا دینا ہے نمک جی ہاں نمک بہت آسانی سے یہ نمک اینٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے اور یہ نہ ہونٹوں کو ہمارے گلابی کرنے میں بہت مدد کرتا ہے تو ملائی اور نمک کو میں اچھے طریقے سے ملا لوں گی یہ دیکھیں بہت اچھے طریقے سے اس آمیزے کو میں نے آپس میں چمچے کی مدد سے خوب اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے اور یہ میں آپ کو بتا دوں یہ آپ فریج میں رکھ سکتے ہیں اور دن میں ایک بار آپ اسے لگائیں اور صرف آدھے گھنٹے کے لیے آپ اپنے ہونٹوں پیس کو لگا کر چھوڑ دیں پھر آپ اس کو کسی کوٹن بٹ سے صاف کر لیں یا کوٹن کو چلکا سا نرم کر کے آپ اسے صاف کر لیں دوسری طرف دوسرا جو میں آپ کو نسخہ بتانے والی ہوں ہونٹوں کو نرم اور ملائم اور خوبصورت بنانے کا اور گلابی کرنے کا تو اس کے لیے ہم لے لیں گے گلی سرین جی ہاں یہ بہت آسانی دستیاب ہوتی ہے اور آدھا ٹکڑا میں نے لیمن لیا ہے یہ دیکھیں بہت زیادہ رزدار ہے میرا لیمون آپ بھی رزدار لیمون ہی لیں کیونکہ ہمیں لیمون کے رز کی ضرورت پڑتی ہے ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں صرف اکیلا لیمون بھی ہونٹوں پہ ملے سے آپ کے ہونٹ جو ہوتے ہیں وہ گلابی ہو جاتے ہیں اور خوبصورت ہو جاتے ہیں تو پلیز ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں کیونکہ طریقہ استعمال میں آپ کو بتاتی چلوں گی اور کس طرح استعمال کرنا ہے اور کتنی بار استعمال کرنا ہے اور کس طرح اس کو اپنے ہونٹوں پہ اپلائے کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گی اس کے لئے میں نے صرف گلیسرین اور لیمون لیا ہے اور پھر میں نے آپ کو بتایا اگر آپ صرف خالی لیمن کو بھی اپنے ہونٹوں پہ رپ کریں گے لیمن لیمون کے رز کو ہونٹوں پہ رپ کریں گے اس سے بھی آپ کے جو ہونٹ ہیں وہ خوبصورت اور گلابی ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں میں نے رزدار سا لیمون لے لیا ہے اور لے لیا ہے تھوڑا سا گلیسرین تو اب مجھے اس کا کیا کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے ایک چمچہ لے لیا ہے جی ایک ہی کٹورہ کافی ہے تو میں نے ایک کٹورہ ہٹا دیا ہے اور اس میں میں نے لے لیا ہے لیمن جوس یعنی ایک چمچہ میں نے لے لیا ہے لیمون کا رز اور اب میں آپ کے سامنے اس میں آدھا چمچہ جی ہاں بالکل آدھا چمچہ گلیسرین کا شامل کر دوں گی یہ دیکھیں اب اس آمیزے کو بھی میں اچھے طریقے سے ملا لوں گی یا آپ کے سامنے یہ کوئی اتنا مہنگا نسخہ نہیں ہے یہ بہ آسانی گھر میں موجود ہوتی ہیں یہ چیزیں ہم بہ آسانی گھر سے ہی لے کر استعمال کر سکتے لیکن ایک میں آپ کو ضرور بات بولوں گی اسے آپ گرمیوں میں استعمال کیجئے گا سردیوں میں بالکل استعمال نہیں کیجئے گا کیونکہ لیمن میں جو ہوتا ہے وہ سپرک ایسیڈ موجود ہوتا ہے اور سردیوں میں ہمارے جو ہوت ہوتے ہیں وہ پھٹ رہے ہوتے ہیں اور اگر ہم اس کا اپنے دونوں انگریڈینٹس کو جو میں نے آپ کو لیمن والا بتایا اور نمک والا بتایا ان دونوں کو اگر آپ سردیوں میں لگائیں گے تو آپ کو تکلیف پہنچ سکتی ہے یہ دونوں چیزیں نورمل یعنی گرمیوں کے موسم میں استعمال کریں یہ تو بہت ہی زبردست آمیزہ بن گیا اب اس کو لگانے کا طریقہ یہ دیکھیں یہ آگئی میرے پاس کارٹن برڈز جی ہاں ان کارٹن برڈز کی مدد سے میں اس کو اپنے ہوتوں پہ اپلائے کروں گی اس آمیزے کو بنا کے بھی آپ فریج میں رکھ سکتے ہیں اور دن میں تین سے چار بار اس کو آپ دن میں تین سے چار بار لگا کر چھوڑ دیں اس سے گلیسرین کی مدد سے آپ کے ہوت چکنے بھی رہیں گے خوبصورت بھی ہو جائیں گے نرموں ملائم ہو جائیں گے بلکل گلاب کی پنکھڑیوں کی طرح انشاءاللہ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کرتے چلئے گا اور اس کو آگے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا اور اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا یہ میری چھوٹی سی شیئرنگ ہے اور آپ کو بتانے کا طریقہ اگر آپ کو اچھا لگے تو مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھیں گا اللہ حافظ